دوستوں ایگل کو تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے آسمان میں اڑنے والا یہ ایک ایسا خطرناک شکاری پکشی ہے جو اپنی پینی نظر سے آسمان میں اڑتے ہوئے بھی زمین یا پھر پانی میں موجود اپنے شکار کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اور صرف دیکھ کر ہی کام نہیں چلاتا بلکہ وہ بڑی ہی آسانی سے کچھ ہی سیکنڈز میں شکار بھی کر لیتا ہے بیچارہ پانی میں موجود جانور نہیں سمجھ پاتا ہے کہ کب اس کی سر پر موت منٹرانے لگتی ہے اپنے خطرناک شکاری پنجوں اور نکیلی چونچ سے یہ ایگل جنگل کی راجہ شیر اور پانی کے مگرمش تک سے پنگا لینے کی عمت رکھتا ہے جنگلوں میں یا پہاڑوں میں رہنے والے پہاڑی ایگل تو اس معاملے میں اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی نظر میں آئے ہوئے شکار سے پیچھے نہیں ہٹتے ایک بار جو کوئی شکار اس ایگل کے چنگل میں پھس جاتا ہے اس کا بچنا ناممکن ہوتا ہے تو دوستوں آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی دس ایگل اٹیکس دکھانے والے ہیں جس میں آپ ایگل کے شکار کرنے کی الگ الگ تقنیق کو دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی انٹرسٹنگ ویڈیو لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایگل اٹیک آن سی سنیک دوستوں شکاری ایگل کی سب سے بڑی قدرت کی دین اس کی تیز نظری آنکھیں ہوتی ہیں یہ ایگل لگ بھک پندرہ ہزار فیٹ کی انچائی سے بھی زمین یا پھر پانی میں موجود کسی بھی جانور کو بڑی ہی آسانی سے دیکھ لیتا ہے یہ لمبائی لگ بھک چھے برج خلیفہ کو ایک ساتھ ایک کے اوپر ایک رکھنے کے برابر ہوتی ہے جہاں سے وہ اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے اب آپ اس ویڈیو میں دیکھئے کافی اوچائی پر اڑتے ہوئے بھی ایگل نے سمندر میں تیرتے سانپ کو اپنی تیز نظروں سے دیکھ لیا ہے اور موقع پاتے ہی سانپ کو ایک ہی بار میں جھپٹ لیا ہے سمندر میں پائے جانے والے ان سانپوں کی لمبائی تین سے پانچ فیٹ تک کی ہوتی ہے جسے یہ ایگل اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتے ہیں نیچر سے کافی غطرناک ان سانپوں کو ایگل بڑی ہی آسانی سے شکار کر لیتے ہیں حالانکہ سانپ آخری دم تک خود کو بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن ایگل کی طاقت کے آگے یہ سانپ بے بس ہو جاتا ہے اور آخرکار یہ سانپ اس کا کھانا بننے کے لیے ایگل کے گھونسلے تک پہنچ جاتا ہے دوستو سی ایگل کو دنیا میں سب سے بڑے ایگلز میں مانا جاتا ہے اور اڑتے ہوئے شکار کرنا ان کی ایک بڑی خاصیت بھی ہے خود اڑتے ہوئے آسمان میں اڑتے پنچھیوں کا شکار کرنا اس کے لیے ایک بہت ہی آسان کام ہوتا ہے اب اس ویڈیو میں آپ دیکھئے کہ یہاں کٹی ویک برڈ کا ایک بڑا سا جھنڈ جا رہا ہے یہ جھنڈ ایک بڑی تعداد میں جمع ہے جس پر اس ایگل کی نظر پڑ جاتی ہے اور یہ اپنے شکار کو کرنے کے لیے بڑے بڑے پنکھوں جن کی لمبائی لگ بھگ 6 سے 7 فیٹ تک کی ہوتی ہے انہیں پھیلا کر آسمان میں دور چاہیے اس جھنڈ پر نظر رکھنے لگتا ہے اپنے اوپر شکاری ایگل کو منڈراتا دیکھ کر یہ چڑیا ایک ساتھ جھنڈ میں اڑنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ ایگل کو کنفیوز کر سکے لیکن اس شکاری سے ان پکشیوں کا بچنا ناممکن ہے اس لیے گھاتھ لگا کر ایگل دورہ کٹی وارڈ کو آخر کار پکڑھ لیا جاتا ہے مارشل ایگل اٹیک آن مانیٹر لیزارڈ افریقہ کا سب سے بڑا ایگل کہا جانے والا مارشل ایگل مانیٹر لیزارڈ تک کا شکار کر لیتا ہے جی ہاں وہی مانیٹر لیزارڈ جو لگ بھگ آٹھ فٹ کی لمبائی کا ہوتا ہے اور اپنے آپ میں کافی خطرناک شکاری مانا جاتا ہے لیکن اس مارشل ایگل کی پکڑ کے آگے وہ خود کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے اپنے دھاردار پنجوں میں یہ ایگل اپنے شکار کو اتنی بری طرح سے جکڑتا ہے کہ اس کی پکڑ سے ہی شکار کافی زخمی ہو جاتا ہے اسی طرح ایگل کی پکڑ میں موجود یہ مانیٹر لیزارڈ خود کو بچانے کے لیے چھٹ پٹا رہی ہے لیکن یہ ایگل اس کے مرنے سے پہلے ہی اپنی چونچ سے نوچ نوچ کر اسے کھانے کی شروعات کر دیتا ہے ایگل اٹیک آن کرین دوستوں اڑتے ہوئے پکشیوں کا شکار تو ایگل کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جیسے کہ آپ پیشے کی ویڈیو میں دیکھ چکے ایسے ہی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کرین برڈ کے ایک بڑے سے جھنڈ کو دو ایگل مل کر کس طرح سے اپنا شکار بناتے ہیں کرین کے اس بڑے جھنڈ نے ایگلز کو اپنی او راتے ہی سمجھ لیا ہے کہ اب یہ کسی کی موت کا فرمان لے کر آ رہی ہے لیکن دوستوں آپ کو بتا دیں کرین برڈ کافی ایکٹیو اور سمجھدار ہوتی ہے یہ آسانی سے اس ایگل کا شکار نہیں بنتے ہیں اس لیے ایگل کبھی بھی کسی بڑے کرین کو اپنا شکار نہیں بناتا ہے بلکہ ہمیشہ ہی چھوٹے یا بیبی کرین کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتا ہے ایسے ہی اس ویڈیو میں ان دو ایگلز دوارہ کیا جا رہا ہے اپنے شکار کرنے کا ڈر اسی ینگ کرین کے دل میں بیٹھا کر وہ پہلے تو اسے اپنے جھنڈ سے الگ کر دیتے ہیں اور جھنڈ سے الگ ہوتے ہی یہ اس کا شکار کر لیتے ہیں کرین کے بھاری وزن سے ایگل کو اسے اڑا کر لی جانے میں تھوڑی بہت دکت ہوتی ہے لیکن وہ تو ایگل ہے سب کچھ مینج کر لیتا ہے ایگل اٹیک آن لائن دوستو ایگل ورسز لائن میں کس کی جیت ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیونکہ دونوں ہی مجھے ہوئے شکاری ہیں ایک اگر جنگل کا راجہ ہے تو دوسرا آسمان کا بادشاہ ہے کیا ہوتا ہے جب دو راجہ اپس میں بھڑتے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے یہاں دونوں ہی شکاریوں میں مقابلہ برابر کا ہو رہا ہے جہاں شیر ایگل کو اپنا شکار بنانا چاہتا ہے اور اپنے خطرناک پنجوں سے ایگل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے وہیں ایگل اس سمیں اپنی نکیلی گھماؤدار چونچ کا استعمال شیر پر کرنا چاہتا ہے حالانکہ ایگل شیر کو اپنا شکار نہیں بنا پاتا ہے اور شیر بھی ایگل پر اپنے پینترے ازمانے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے یہاں پر ان دونوں کا میش ٹائی ہو جاتا ہے ایگل اٹیک آن ماؤنٹین بیبی گوٹ دوستو زمین پر رہنے والے جانوروں کا شکار کرنا ایگل کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ اس میں اسے محنت نہیں کرنی پڑتی ہے اور اگر بعد جب سیدھی سادھی گوٹس کی ہو یا گوٹ بیبی کی ہو تو پھر تو ایگل کا یہ منپسند شکار ہوتا ہے ایگل کو اپنی طرف آتے اور آسمان میں مٹراتے ہوئے دیکھ کر یہ بکرییاں اور بکری کے بچے گھبرا کر ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہاں ایگل بے حد چالاکی دکھاتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی جانور کے جھنڈ میں حملہ نہیں کرتا ہے بلکہ انہیں ڈرہ کر جھنڈ سے الگ الگ کر دیتا ہے اور الگ ہوتے ہی یہ کسی ایک کے اوپر اپنا حملہ کر کے اسے اپنا شکار بناتے ہیں یہی پینترہ یہ ایگل اب یہاں آزمانے والا ہے اور ہو بھی وہی رہے جیسا یہ ایگل چاہتا ہے سب ہی بکرییاں ایگل سے ڈر کے الگ ہو چکی ہیں ان میں سے ایک کوئی ایگل نے بڑھی یہ آسانی سے اپنے شکاری پنجوں میں دبوچ لیا ہے گولڈن ایگل ورسز جیک ریبٹ شکار کو دیکھ کر 300 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے اڑنے والا یہ گولڈن ایگل کافی خطرناک شکاری پر جاتی مانی جاتی ہے یہاں شکار کرنے کے لیے موجود جیک ریبٹ کافی چوکننا اور تیز رفتار مانا جاتا ہے انہیں شکار بنانا اس گولڈن ایگل کے لیے کافی مشکل کام ہوتا ہے اب خود کو بچانے کی ہر کوشش کرنے والا یہ جیک ریبٹ جھاڑیوں میں گھستے ہوئے آخرکار ایگل کا شکار ہو ہی جاتا ہے کیونکہ ایگل ایک زدی طرح کا پکشی مانا جاتا ہے اگر یہ کسی شکار کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اسے مار کر ہی دم لیتا ہے ایگل اٹیک آن ایگل دوستو ایگلز کا اٹیک دوسرے جانوروں پر تو آپ دیکھ چکے ہیں اب ذرا دیکھئے اس ویڈیو کو جہاں پر ایک ایگل اس بات سے بے خبر ہے کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اپنا شکار ندی میں سے ایک مشلی کی روپ میں نکال کر اڑنے لگتا ہے لیکن تبھی پاس کے ہی ایک پیڑ پر بیٹھے ہوئے دو ایگل اپنے ایریا میں گھسے ہوئے اس ایگل پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس سے اپنا شکار چیننے کی پوری کوشش کرتے ہیں اس چینہ جھپٹی میں دو ایگل آپس میں بھڑ کر گول گول آسمان میں گھومنے لگتے ہیں لیکن پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا ہے آخر کار گرنے کے بعد کسی ایک کو وہاں سے جانا پڑتا ہے ایگل اٹیکس آن منکی دوستو ہارپی ایگل ایگلز کی سبھی پرجاتیوں میں سب سے زیادہ خطرناک ایگل مانا جاتا ہے یہ زیادہ تر اپنا شکار پیڑ پودھوں کی بیچ میں رہ کر کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ایک ہارپی ایگل بندروں کے جھنڈ پر اٹیک کر کے ایک بندر کا شکار کر لیتا ہے یہ ہارپی ایگل خاموشی سے ان بندروں پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس شکاری سے بے خبر یہ بندر اپنے پیڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں تب ہی ایک بندر کی نظر اس شکاری ایگل پر پڑتی ہے جو جان بچا کر چپکے سے بھاگنے لگتا ہے اسی بندر کو یہ ایگل اپنا شکار بناتا ہے تھوڑا بہت بچاؤ کرنے کے بعد بہت ہی جلدی یہ بندر اس ایگل کا شکار بن جاتا ہے جسے یہ اڑتا ہوا اپنے گھوشلے کی طرف لے جاتا ہے جہاں اس کا پورا پریوار اس بندر کو اپنا کھانا بنانے والا ہے گولڈن ایگل اٹیک آن ہیئر دوستو اب اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ماسوم سے ہیئر کو ایگل کا شکار بنتے ہوئے ماسوم اور خوبصورت سا یہ ہیئر ایگل کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر در کی وجہ سے ٹھٹک جاتا ہے ایگل جیسے چالاک شکاری کے آگے یہ ماسوم ہیئر اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگتے ہیں لیکن اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ گولڈن ایگل کے خطرناک پنجوں میں دبوش لیا جاتا ہے ایگل اسے پوری طاقت سے زمین میں اپنے پنجوں سے دبا دیتا ہے اور اسے نوچ نوچ کر کھانے لگتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ گولڈن ایگل کے پنجے ہم انسانوں کے ناخونوں سے دس گناہ زیادہ طاقت رکھتے ہیں یہ پنجے کسی بھی شکار پر سات سو پی ایس آئی کا پاور لگا سکتے ہیں تو دیکھا دوستو آپ نے ایگل کی چاہے کتنی بھی پر جاتیاں ہو وہ شکار کے معاملے میں کتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا دیان رکھئے گا